جب پسپا فلم آئی تھی تو ہر کسی کو صرف ایک ہی نام آتا ہے پسپا راج سالہ جوکے گا نہیں مطلب کی یہ والا ڈائی لوگ ہندی میں بہت زیادہ چلا ہے اور اس ڈائی لوگ نے پسپا فلم کو بہت زیادہ پرسد بنا دیا اور پسپا راج میں بہت زیادہ پرسد دو جوکے تھے نورتھرٹین آرڈینس کے بیچ میں حالانکہ دوستو پسپا راج کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت ساری سوٹ بیڈیو بھی بنی ہیں جہاں پر کچھ لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈائی لوگ آخر خانز آیا ہے کچھ لوگوں کو تو صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ یہ ڈائی لوگ کسی نے بنایا ہے مطلب کی وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ ڈائی لوگ پسپا فلم کا ہے حالانکہ دوستو پسپا راج بہت زیادہ پرسد رہی تھی اس ٹائم پر اور پسپا بہت بڑے گینگشٹر ہیں اور اس میں کوئی حیرانی کی بات بھی نہیں ہے بھائی پر دوستو اپرین میں پھر ایجی اپ چپٹر 2 آئی جہاں پر اس فلم میں روک کی بھائی کی انٹری ہوئی تھی اور روک کی بھائی لوگوں کی دل اور دماغ میں بہت زیادہ چھا چکے تھے اور ہر کوئی روک کی بھائی کی طرح بننا چاہتا تھا مصلاب کی اسی کی طرح لوگ سگریٹ پینا میرے یہاں تو کئی سارے لوگ روک کی بننے کی کونسس کرتی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ روک کی بھی کتنا زیادہ پرسدہ ہندی میں مصلاب کی جتنا زیادہ پرسدہ پسپار آج ہوا اس سے بھی زیادہ پرسدہ روک کی بھائی ہوا اپنیاں کی روک کی کی فلم نے بہت زیادہ کمائی کری ہے نورت میں مصلاب کی چار سو کروڑ سے بھی زیادہ کمائی کری ہے کی ایجی اپ چپٹر 2 نے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ کتنا زیادہ پرسدہ ہوگا روک کی بھائی اور پھر دوستو جون میں بکرم فلم آئی اور اس میں انٹری ہوئی رولیکس کی مصلاب کی رولیکس کی صرف اس فلم میں پانچ منٹ کی انٹری ہے جہاں پر رولیکس صرف پانچ منٹ میں ہی لوگوں کی تل اور دماغ میں بہت زیادہ چھا چکی تھی اور رولیکس نورت انڈیاں لوگوں کی بیچ میں اتنا زیادہ پرسدہ اس لیے ہے کیونکہ رولیکس کی انٹری پر ہی وہ ایک آدھ بھی ان کو مار دیتا ہے تو رولیکس کی انٹری کتنی خطرناک ہے اور رولیکس کا ڈائی لوگ ڈیلیوری یہی بجرائی کی رولیکس بھی انڈی میں بہت زیادہ پرسدہ دھگا مصلاب کی پہلے نمبر تو آئی پسپا جہاں پر تیل ہوئی انڈرسٹی کی فلم تھی اور پسپا بہت زیادہ کونکار نکلا پھر اس کے بعد آئی کنان انڈرسٹی کی فلم کی جی اپ کی اٹیک ٹو جس میں روک کی بھائی آیا اور روک کی بھائی بھی بہت زیادہ چلا پھر اس کے بعد آئی تمیل انڈرسٹی کی فلم جس کا نام تھا وکرام اور وکرام میں اینڈری ہوئی رولیکس سر کی اور رولیکس سر بھی انڈیا بہت زیادہ چلا مصلاب کی تینہوئی انڈرسٹی کی تینوںئی گینگسٹر فلم ہیں تھی اور یہ تینہوئی بہت بڑی گینگسٹر تھے اور یہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ چلی ہیں مشکلے تھی اور ساؤت کے لگلے لڑکے انڈکٹی کی تھی اور ہم نے بات کر دی اب دوستو بولی وڈ کی بات کر رہے تو بولی وڈ میں ابھی تک اینسی کوئی فلم ریلیج ننیوی جو کی ان تینوں کو اکیلی ہی ٹکر دیسا کہے لیکن دوستو آپ سبی کو پتا دیں بولی وڈ میں فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے بکرم بیدہ اور بکرم بیدہ میں بیدہ کی انٹری ہونے والی ہے جو کی اکیلہ ہی ان تینوں پر بھاری پڑ گیا ہے مسئلہ کی آئی بھی تو فلم ریلیج ہونے سب تہلے ہی بیدہ کا بہت زیادہ نام چلنے لگا ہے جب یہ فلم ریلیج ہو جائے گی تو بیدہ کا کتنا زیادہ نام چلے گا آپ لوگ سوچئے یہاں پر تو بیدہ کا سرنیمی گینگشٹر ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ بیدہ کتنا زیادہ پاپولر ہو چکا ہے حالانکہ دوستو جب اس پوشٹر آئے گا ٹیجر آئے گا ٹریلر آئے گا تو بیدہ کتنا زیادہ پاپولر ہوگا تو اسی طرح سے یہ فلم بھی بہت زیادہ کمائی کرنے بالی ہے حالانکہ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ اس فلم کو پین انڈیا ریلیج کیا جائے تاکہ اس فلم کا ساؤت میں بہت زیادہ کریج ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ جب بیدہ فلم ریلیج ہوگی تو بیدہ اکیلہ ہی ان تینوں گیمیشٹر پر بھاری پڑ جائے گا دوستو آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں جب سیڑ سو رہا ہوتا ہے تو چوگا اس کو بہت زیادہ پریسان کرتا ہے اسی طرح ایسا بھی بولی وڈ سو رہی تھی تو ساؤت انڈیا انہوں بہت زیادہ کمائی کر چکی ہیں لیکن آپ سیڑ جگنے والا یعنی بولی وڈ جگنے والا ہے تو گیمیشٹر بیدہ آ رہا ہے تینوں ہی انفرسٹی پر بھاری پڑے گا اور میں آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں بولی وڈ بیشٹ تھا بیشٹ ہے اور بیشٹ رہے گا جو لوگ بولی وڈ کی نیگٹیویٹی کرتی ہیں ان لوگ کو آپ لوگ بائی وڈ کریے اور ان لوگ کی آپ لوگ نیگٹیویٹی کریے جیسا دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کر بتانا کہ بیدہ کا کتنا زیادہ کریش رہنے پالا ہے مطلب کہ یہ اکیلا ہی تینوں گینگسٹر پر بھاری پڑے گا یا پھر نہیں آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ کر کر جاریو رو بتانا گینگسٹر پر بھاری پڑے گا یا پڑے گا یا پڑے گا یا پڑے گا یا پڑے گا